اس میں آپ کو دونوں نظر آ رہے ہوں گے پہلے والا اور بعد میں آلہ پہلے والا جو آپ دیکھنے ہیں سٹک کے ابھی دوسرے والا کام کر رہا ہے جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیری ایس سے ہوں گے اور اپنے تمام نیانے والے دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ وید ہمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہونڈائی سوناٹہ 2011 مادل اس میں کوڈ آ رہا ہے پی zero one three nine فیول ریل پریشر سینسر ہائی انپوٹ کا کوڈ آ رہا ہے اس کو دیکھیں میں کلیر کر رہا ہوں لیکن یہ کلیر نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس ایرر کو کلیر کریں گے جو سب سے پہلے سٹیپ ہے آپ نے اس میں جانا ہے لائیو ڈیٹا میں لائیو ڈیٹا میں جا کے آپ نے فیول پریشر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ وہاں سے ہمارا فیول پریشر جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا دیکھیں میں ریس وغیرہ دے رہا ہوں لیکن فیول پریشر جو ہے وہ ایک یہاں پر سٹیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی موو کرنا چاہیے لیکن یہ سٹیل ہے بالکل تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ مینی فیول کے نیچے ہے سب سے پہلے میں اس کا مینی فیول نکال لیتا ہوں اور نکالنے کے بعد آپ کو نیچے چیک کرتا ہوں کا کدھر لگا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی سب سے پہلے جو چیز ہے اس کی وائرنگ ڈائیگرام آپ کو تیکھ کرتا ہوں اس کی تین وائریں ہیں اور کہاں کہاں سے آنی ہیں اور کیا کیا اس میں ویٹی جانے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کرتا ہوں جی تو اس کی میں نے وائرنگ ڈائیگرام اوپن کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین وائرنگ والا گریپ ہے ایک نمبر میں پاور ہے دو نمبر میں فیول پریشر سینسر کا جو سگنال آتا ہے وہ ہے اور تین نمبر گراؤنڈ ہے اور تینوں کی تینوں وائر جو ہے وہ اسی ایم پہ جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا گریپ آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک نمبر پر پاور ہے یعنی اس میں والٹیج آئیں گے اور والٹیج بھی آپ کو چیک کرتا ہوں کہ کتنے آئیں گے اور یہ اس کا پی سی ایم میں یعنی پاور کنٹرول مڈیول ہے اور یہاں پر اس کے والٹیج ہیں سارے ایک نمبر پر اس کی پاور ہے دو نمبر فیول پریشر سینسر ہے اور تین نمبر گراؤنڈ ہے اور یہ کمپیوٹر کی بھی ساتھ میں میں ڈیاگرام دے رہا ہوں اس پر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت آسانی طریقے سے جی تو یہ میں نے اس کا سارا منیفل نکالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر اور اس کا پریشر سینسر بھی آپ کو چیک کر آ رہا ہوں ابھی اس کی سپلائز جو ہے سب سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں اپنے میٹر سے اس لیے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو شارٹ ویڈیو تاکہ بہت سے دوست بور ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کو بہت زیادہ سکپ کرتے ہیں اس لیے میں نے وہ منیفل کھولنا اور تمام چیزیں وہ سکپ کی ہیں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ سیادہ بچ سکے اور چیز آپ جلدی سے جلدی جو ہے وہ کچھ سیکھ سکے تو یہاں پر میں لگا رہا ہوں جی اس کا اپنا ملٹی میٹر ملٹی میٹر کہہ رہے ہیں دیجیٹل ٹیسٹر یہ سب سے پہلے تین نمبر وائر پر لگا ہوں جو اس کا گراؤنڈ ہوگا یہ جی آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں یہ اس میں گراؤنڈ آ رہا ہے ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں گراؤنڈ ہے دو نمبر پر یہ 2.2 وولٹیج ہے یہ سگنل جانا ہے اس میں اور ایک نمبر وائر ہے اس میں ہمارے پانچ وولٹ ہے اور یہ سوچ آرن پر وولٹیج آئیں گے دیکھیں 4.9 وولٹیج ہے لیکن یہ سوچ آرن پر ہمارے وولٹیج ہیں تو ابھی یہ وائرنگ اس کی پراپر ہے یہ دو نمبر وائر ہے اس کی 2.2 وولٹیج اس میں یہ سگنل کا وولٹیج ہے اور تین نمبر اس کا گراؤنڈ ہے تو ابھی اس کی وائرنگ ساری میں نے آپ کو سپلائز بھی چیک رہی ہے یہ 27 نمبر اس کا لگے گا یہی ملے گا آپ کو یہ نکال کے اس سے آپ کھولنے اور کھولنے کے بعد لگاتے ہیں میرے پاس ابھی یوزڈ میں ایک ہے وہ لگا کے اور آپ کو اس میں لائیو ڈیٹر میں بھی چیک کراتا ہوں کہ جو میں ہمارا پہلے ایرر آ رہا تھا وہ اس میں پریشر جو تھا فیول پریشر وہ سٹیل تھا ابھی وہ کلیر ہو جائے گا فیول پریشر اور اس میں پرابلم کیا آ رہی تھی اس میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ یہ گاڑی جو ہے وہ میس فائر کر رہی تھی بہت زیادہ اور کبھی کبھی بلکل ٹھیک ہو جائے تھی کبھی کبھی میس فائر کر رہی تھی تو یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں اولڈ والا یہ الفی لگا کے کسی نے لگایا ہوگا جس وجہ سے ہماری پرابلم آ رہی ہے تو ابھی میرے پاس یہ آپ کے سامنے یہ ہے جیوزڈ میں ابھی اس کو لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ابھی میں نے اس کو لگا دیا ہے اور ابھی منی فیول لگاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتا ہوں سکرین کے اوپر جی تو ابھی میں نے منی فیول سارا لگا دیا ابھی آپ کو کوڈ جو آ رہا تھا یہ اس میں ایک ٹربو سنسر کا ایرر آ رہا ہے وہ اس کا گریپ اتارا ہوا تھا اس وجہ سے اس کو ہم ریز کرتے ہیں ادھر سے دیکھیں نو ٹربل کورڈ ابھی ابھی اس میں کوئی ہمارا ٹربل کورڈ نہیں ہے یہ اب دوبارہ آپ کو چیک کر رہا تھا دی ٹی سی نو ٹربل کورڈ اور چلتے ہیں اپنی لائف ڈیٹا میں پہلے جو اس کا فیول پریشر تھا وہ سٹیل لہا رہا تھا وہ سٹیل لہا رہا تھا اس وجہ سے ہماری میس فائر بھی تھا ابھی آپ گاڑی میں میس فائر بھی نہیں ہے اور آپ کو لائف ڈیٹا میں وہ بھی چیک کر دکھیں فیول پریشر ابھی میں ریس دے رہا ہوں تو اس میں دیکھیں فیول پریشر میں اس کی ویلیوز چینج ہو رہی ہیں یعنی اس میں جو پریشر ہے وہ چینج ہو رہا ہے ابھی اس میں تو ابھی اب بلکل یہ پراپر ہمارا کام کر رہا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی مسئلہ آ رہا ہوں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا وائرنگ ڈائیگرام آپ چیک کریں اگر وہ سب اکی ہے اس میں وائرنگ کرنٹ اکی ہے تو پھر آپ اپنا سینسر ریپلیس کریں تو انشاءاللہ جو آپ کا مسئلہ آ رہا ہے وہ کلیر ہوگا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں